بسم اللہ الرحمن الرحیم امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی معاملہ میں اس پہلو کی ہمیشہ مخالفت کریں جس میں خواہش نفس کا عمل دخل ہو اور اس پہلو کو اختیار کرو جو عمر شریعت کے عین مطابق ہو ایسا کرنا تمہیں کامیابی سے ہم کنار کر دے گا انسان کو اللہ کی سیدھی راہ سے ہٹانے والے ناصر میں دو اہم ناصر نفس اور شیطان ہیں ان دونوں کی مخالفت کرنے والا سرات مستقیم کو پا لیتا ہے در حقیقت علم وہ جہر ہے جو پست کو بالا کر دیتا ہے اور جہالت وہ عیب ہے جو عزتدار کو زلیل کر دیتا ہے انسان کو علم و فضل کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہیے یہ وہ بلند مقام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مقام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں نے دنیا داروں کو آزمایا تو وہ سارے ہی بخل کے مجسمے نظر آئے اور وہ بخیل اپنی ذات پر خرچ نہ کر سکتا ہو دوسروں پر کیسے خرچ کرے گا محتاج آدمی ہمیشہ دوسروں کی ضرورت پر اپنی ضرورت کو مقدم رکھتا ہے موت سے کسی نفس کو چھٹکارہ نہیں جو یہاں آتا ہے جانے کے لیے ہی آتا ہے اگر دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو انبیاء کرام زیادہ مستحق تھے کہ وہ ہمیشہ رہتے عزل سے عبد تک رہنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے سخابت وہ وصف ہیں جسے آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے موت قریب آتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں نمبر ایک فضاء تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے نمبر دو دواء اپنا اثر دکھانا چھوڑ دیتی ہے سخابت وہ وصف ہیں جسے اللہ اپنے بندے کو قریب کر لیتا ہے دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آمین دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ